بسم اللہ الرحمن الرحیم می ڈیر فرنڈز اسلام علیکم نئے ویڈیو میں آپ کو خوشم دید کیتے ہیں یہ ویڈیو سی ایس ایس پی ایم ایس اور جتنے بھی سکریننگ ٹیسٹ ہے دوہزار بائیس کے انٹرنیشنل ایفیر کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں پہلا قویشن ہے رشیان این ایکسٹ فور یوکرین ریجن آن ویچ ڈیٹ رشیہ نے الہا کیا چار یوکرین کے خطوں کو کس ڈیٹ پر اس کا جو کریکٹ انسر ہے تیس سبتمبر دوہزار بائیس کو یعنی انہوں نے این ایکسٹ کیا ہے فور ریجن یوکرین کے چار ریجن کو کس ڈیٹ پر تیس سبتمبر دوہزار بائیس کو نیکسٹ قویشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں دوسرا قویشن ہے موجودہ جو پرائیم مینیسٹر ہے وزیراعظم ہے سعودی آرابیا کا اس کا نام ہے محمد بن سلمان یہ ستائیس سبتمبر کو اپنا عوضہ سنبھالتا ہے ستائیس سبتمبر دوہزار بائیس کو انہوں نے اپنا عوضہ سنبھالا نیکسٹ قویشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں تیسرا نمبر قویشن ہے تاری فائف کلڈ ان سیوسائیٹ بمبنگ نیر سیٹی آف قابل قابل آن تاری سبتمبر دوہزارن ٹوانٹی ٹو پینٹیس لوگ ہلاک ہو گئے تھے خودکش حملے میں جو ہوا تھا افغانستان کے شہر میں تو اس کا نام قابل ہے اور نیکسٹ قیسٹن کی طرف آگے بڑھتے ہیں کون سا سیشن ہوا تھا یو این جرنل اسمبلی کا سیپتمبر دو ہزار بائس کو ستتر و سیونٹی سیونٹھ سیشن ہوا تھا اس کا تھوڑا ایکسپلینیشن دیتے ہیں یہ ہائی لیول ڈیبیٹ تھا ستتر و نمبر سیشن میں سیونٹی سیونٹھ سیشن میں اور اس میں یو این جرنل اسمبلی یو این جرنل اسمبلی نے یہ کیا تھا نیو یارک میں یہ نیو یارک میں انہوں نے کیا تھا سیپتمبر دو ہزار بائس میں یو این او کا جو فونڈیشن ہے یعنی فونڈیڈ فونڈیشن ہے چوبیس اکتوبر انیسو پینتھالیس کو ہوا تھا اور نیکسٹ کوئیشن کی طرف آگے پڑھتے ہیں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اس چینل پر ملیں گے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں دو ہزار بائس تیس کے اس چینل پر آپ کو کرنٹی فیر اسلامیک سٹڈی اور جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں آپ کو اس چینل پر ملیں گے نیکسٹ کوئیشن کی طرف آگے پڑھتے ہیں پانچوہ نمبر کوئیشن ہے کھرنٹ پرائیم نیسٹر آف دہ یونائٹیڈ کینگڈم کھرنٹ پرائیم نیسٹر یونائٹیڈ کینگڈم یعنی برطانیہ کا کون ہے اس کا نام ہے لیز لیز ٹرس لیز ٹرس یہ پرائیم نیسٹر ہے برطانیہ کا اور انہوں نے اس کے بارے میں توڑا پڑھتے ہیں لیز ٹرس بن گئی پرائیم نیسٹر یونائٹیڈ کینگڈم یوکے کا سبتمبر دو ہزار بائیس کو اور لیز ٹرس جو ہے لیز ٹرس نے اپنے مدد میں قابل رائیول جو تھا لیز ٹرس یعنی ترڈ فیمیل ہے یاد رہے کہ لیز ٹرس ترڈ فیمیل پرائیم نیسٹر ہے یوکے کا یوکے کی ہیسٹری میں اور لیز ٹرس نے شکست دیا تھا اپنے مدد مقابل راشی سوناک راشی سوناک یعنی راشی سوناک نے ووٹ حاصل کیے تھے کتنے ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے راشی سوناک نے ساٹھ ہزار تین سو نینین ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے اور اس کے مقابلے میں لیز ٹرس جنہوں نے حاصل کیا تھا اپنا انہوں نے ایک آسی ہزار ایک آسی ہزار ایک آسی ہزار تین سو چبیس ووٹ انہوں نے حاصل کی تھے لیز ٹرس نے جو پرائیم نیسٹر ہے موجودہ دور میں یوکے کا اور اسی طرح پریویسلی جو تھا بوریس جونسن تھا یوکے کا پرائیم نیسٹر تھا اور پریویسلی جو پرائیم نیسٹر تھا اس کا نام بوریس جونسن تھا یوکے کا پرائیم نیسٹر تھا جولائی چوبیس جولائی دوہزار انیس تک یہ رہے جو ریسپونس بوریس جونسن سوری بوریس جونسن نیکسٹ کوششن کی طرف آگے پڑھتے ہیں چٹے نمبر پر کوششن ہے انٹرنیشنل ریٹریسی ڈے انہیں پڑھنے لکھنے کا جو بینولہ قوامی دین ہے وہ آٹھ سیپتمبر ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں یہ آٹھ سیپتمبر کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے بینولہ قوامی یعنی پڑھنے لکھنے کا یونیسکو نے یہ قرار دیا ہے اس کو چوبیس اکتوبر انیسو چیاسٹر کو اس کا فورٹین سیشن ہوا تھا اس کا تقریباً فورٹین سیشن ہوا تھا انیسو چیاسٹر میں اور اسی طرح اس کا مقصد ہے کہ ہائی لائٹ کیا جائے ایمپورٹنس ایمیت جو لیٹریسی پڑھنے لکھنے کا انڈیویجوال کمیونٹیز انڈ سوسائٹی یہ ساروں کے درمیان ہائی لائٹ کیا جائے نیکسٹ کوششن کی طرف آگے پڑھتے ہیں ساتھا نمبر کوششن ہے ویچ کنٹری ٹو آرگنائز گلوبل کلین انرجی ایکشن فروم کس ملک نے ارگنائز کیا ہے گلوبل کلین انرجی ایکشن فروم کو یویس اے یویس اے وہ کنٹری ہے جنہوں نے ارگنائز کیا ہے گلوبل گلوبل کلین انرجی ایکشن فروم کو اسی طرح نیکسٹ کوششن کی طرف آگے پڑھتے ہیں اس کے آف امریکہ USA نے ارگنائز کیا ہے گلوبل کلین اینرڈی ایکشن فروم ایکیس سے لے کر تئیس سبتمبر دو ہزار بائیس تک نیکسٹ کوششن کی طرف آگے بڑھتے ہیں آٹھوے نمبر کوششن ورڈ انوارمنٹ ہیلتھ ڈے اپزورٹ کیا جاتا ہے ورڈ انوارمنٹل ہیلتھ ڈے یہ اپزورٹ کیا جاتا ہے چبی سبتمبر کو اس کے بارے میں توڑا پڑھتے ہیں اس کا تیم جو ہے سٹرنٹنگ انوارمنٹ ہیلتھ سسٹم فار دہ امپلیمنٹیشن آف سسٹینبل ڈیویلیمنٹ ایس ڈی ایس ڈی جی ایس اس کا مین گول ہے نیکسٹ کوششن کی طرف آگے بڑھتے ہیں نوار نمبر کوششن ہے ورڈ توریزم ڈے فار دہ یر ٹوزنٹ ونٹیٹو ورڈ ٹوریزم ڈے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے ری تینکنگ آف ٹوریزم ری تینکنگ آف ٹوریزم اس کا مین مقصد ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں سنس انیس سو آسی میں یونائٹن نیشن یونائٹن نیشن ورڈ ٹوریزم ارگنیزیشن انہیں منایا تھا اور یہ اس کا ابزرو کیا تھا ستائیس سپتمبر کو نیکسٹ کوششن کی طرف آگے بڑھتے ہیں دس پر نمبر پر کوششن ہے کس ملک نے ایس اے ڈبل ایف انڈر سوانٹین فوٹبال چیمپینشیپ ٹو تاؤزن ٹونٹی ٹو یہ کس ملک نے حاصل کیا ہے انڈیا نے اس کو حاصل کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا مزید پڑھتے ہیں انڈیا نے ڈیفیٹ کیا تھا نیپال کو ساف یعنی ایس اے ڈبل ایف جو انڈر سوانٹین فوٹبال چیمپینشیپ تھا انہوں نے شکست دیا تھا نیپال کو اور یہ کیلہ گیا تھا سری لنکا میں اور یہ سونت ایڈیشن تھا اور یہ کیلہ گیا تھا سپتمبر دو آزار بائیس کو یہ کیلہ گیا تھا نیکسٹ قویشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں کس کو اپوائنٹ کیا ہے نیو پرینس نیو شہزادی اور پرینسس آف وہیل بائی کنگ چارلس یعنی کنگ چارلس ڈو ایم نے یعنی کس کو اپوائنٹ کیا ہے کنگ چارلس ڈو نے کس کو اپوائنٹ کیا ہے نیو پرینس کو اور پرینسس آف وہیل کو کنگ چارلس تھرڈ نے سپتمبر دو آزار بائیس میں ویلیم کیترین ویلیم اینڈ کیترین ویلیم اینڈ کیترین اس کو انڈر لائن کیا ہے آفٹر دیٹھ آف کوین ایلیزبت سیکنڈ آن ایٹ سپتمبر 2022 پرینس چارلس ایلڈیسٹ سن آف کوئین ایلیزبت ٹو is the new king آف بریٹین کوئین ایلیزبت دو ایم کے مرنے کے بعد آٹ سپتمبر دو آزار بائیس کو پرینس چارلس نے یعنی پرینس چارلس شہزادہ چارلس ایلڈیسٹ سن تھا کوئین ایلیزبت ٹو کا ان کا جو نیا کینگ بن گیا بریٹین کا برطانیہ کا اور اسی طرح ویلیم سن تھا کینگ چارلس کا ان کو بنایا گیا پرینس آف ویلز پرینس آف ویلز یعنی شہزادہ ویلز کا شہزادہ ان کو بنایا گیا اور اس طرح کی ترین جو ہے ویلیم کی بیگم ہیں اس کو پرینس آف ویل بنایا گیا پرینس آف ویل ان کو بنایا گیا ہے ویلز اور نیکسٹ کوئسٹن کی طرف آگے بڑھتے ہیں بڑھا نمبر کو کوئسٹن ہے یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن اینانس ای نیو آم پیکیج آف سکس ہنڈرڈ میلین یو ایس ڈالر فار ویچ کنٹری یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اینانس کیا ہے نیا پیکیج آسلکہ لگایا ہے چیسو میلین یو ایس ڈالر کس ملک کے لیے انہوں نے لگایا ہے یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اینانس کیا ہے نیو آم پیکیج آف سکس ہنڈرڈ میلین یو ایس ڈالر تو یو ایس یعنی یو ایس کیلئے یہ منی یہ جو رقم تھا یہ ملٹری ایجوکیشن اور ٹریننگ کے لیے تھا یہ ملٹری ایجوکیشن اور ٹریننگ کے لیے تھا نیکسٹ کویشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں ایکارڈنگ ٹو فوربز ایز آف سکسٹین سپتمبر ٹو تاوزنٹ ٹو ہو ایز داری چیسٹ پرسن ان دا ورڈ فوربز کے مطابق فوربز کے مطابق سولہ سپتمبر دوہزر بائیس کو کون سا سب سے عمیرترین شخص ہے دنیا میں اس کے بارے میں ایلان ماسک ایلان ماسک کو قرار دیا ہے فوربز نے سولہ سپتمبر دوہزر بائیس کو سب سے یعنی دنیا کا عمیرترین شخص ایلان ماسک کو قرار دیا ہے ایلان ماسک کے بارے میں پڑھتے ہیں ایکارڈنگ ٹو فوربز آف سکسٹین سپتمبر 2022 ٹیسلا چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایلان ماسک جو ہے سب سے عمیرترین شخص ہیں اور اس کے پاس جو ٹوٹل وورٹ ہیں دو سو تری ایتر اشارہ پانچ دو سو تری ایتر اشارہ دو سو تری ایتر اشارہ پانچ بلین یوئیز ڈالر ہیں اور دوسرا جو شخص ہے اس کا نام گوتم آدانی گوتم آدانی یہ بھی انڈیا کا ہے سیکنڈ ریچ یعنی دوسرے نمبر پر دنیا میں امیرترین شخص ہے اس کا نام گوتم آدانی ہے اور اس کا تعلق انڈیا سے ہے نیکسٹ کوئسٹن کی طرف آگے بڑھتے ہیں چودہ نمبر کوئسٹن ہے ہو بکم دا نیو گوڑ ویل ایمبیسٹر آف یونیسیف یعنی یونیسیف کا جو سب سے اچھا ایمبیسٹر سبیر ہے یونیسیف کا اس کا نام ہے وینیسا نیکاٹی وینیسا نیکاٹی یہ وینیسا نیکاٹی پچیس سال کا یوگانڈین کلائمٹ ایکٹیویسٹ ہے اور یہ وینیسا نیکاٹی کو اپوائٹڈ کیا ہے سب سے نیویسٹ گوڑ ویل ایمبیسٹر سپتمبر دو ہزار بائیس میں اور نیکسٹ کوئیسٹن کی طرف آگے بڑھتے ہیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے بہترین ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن آپ کو ملے گی پندرہ نمبر کوئیسٹن ہے تیم کیا تھا انٹرنیشن ڈی بین اللہ قوامی دین امن کیلئے جو تیم تا اس کا کیا تھا اس سال کیلئے نسل پرستی کو ختم کرنا اس کا تیم تا کہ نسل پرستی کو ختم کرنا اور امن کو ترقی دینا اور انٹرنیشنل ڈی اس کے بارے میں تھوڑا مزید پڑھتے ہیں انٹرنیشنل ڈی آف فیس آر ورڈ پیس ڈی سلیبریٹڈ یعنی یہ منایا جاتا ہے ایک ہی سپتمبر کو یہ منایا جاتا ہے ایک ہی سپتمبر کو ہر سال اور یہ دیڈکیٹڈ کرتا ہے یعنی دیتا ہے ایڈی آئیڈل ایڈیل آف پیس بیٹوین نیشنس اینڈ دی پیپل لوگوں کے درمیان اور کموں کے درمیان اور اس کا تیم جو ہے اس دین کا وہ اینڈ آف ریسیزم اور بیولٹ پیس یعنی امن کو بنانا امن کو یعنی نسل نسل پرستی کو ختم کرنا اور امن کو اسٹیبلش کرنا بیولٹ کرنا اس کا مقصد ہے اسی طرح نیکسٹ کوئیشن کی طرف آگے پڑھتے ہیں سولہ نمبر کوئیشن اینڈین کامیڈین راجو سرویستیو ڈائیڈ راجو سرویستیو اینڈین کامیڈین ہے اس کا انتقال ہوا ہے گیارہ سپتہ ایکیس سپتمر دو ہزار بائیس کو اور راجو سرویستیو کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ اینڈین کامیڈین تھا ایکٹر تھا اس کا انتقال ہوا ہے گیارہ گیارہ سپتمر ایکیس سپتمر دو ہزار بائیس کو اور اس کا جو ایج تھا وہ وہ تری پن سال تھا اس کا ایج سوری اٹھاون سال تھا اس کا ایج راجو سرویستیو سری وستیو یہ جو بندہ ہے اس کا ایج اٹھاون سال تھا اور نیکسٹ کوئسٹن کی طرف آگے بڑھتے ہیں سترہ نمبر کوئسٹن ہے ویچ کانٹری ویل ہاست 2023 مینز ایف ایف آئی ایچ حاکی ورڈ کپ کون یہ انڈیا لیٹ کرے گا اور اسی طرح نیکسٹ کوئسٹن کی طرح آگے بڑھتے ہی اٹھارہ نمبر پر کوئسٹن ہے وین اس ورڈ ایلزیمر ڈے ایبزرڈ ورڈ ایلزیمر ڈے کم منائی جاتا ہے ایک سی سی پتمبر کو ورڈ ایلزیمر ڈے ایبزرڈ کیا جاتا ہے ایک سی پتمبر کو تاکہ وہ اس کا مقصد ہوتا ہے ایویرنس کریئیٹ ہو کس کے ایبوٹ چیلنج یعنی چیلنج جو ہے پیشن کو کس کی وجہ سے دیمٹ دیمٹیا کی وجہ سے دیمٹیا کی وجہ سے جو چیلنج ہے اس کے لیے اس دن کو منائی جاتا ہے دیمٹیا اور اس کا تیم ہے کہ چینج کرنا کیا کرنا جرنی موئنگ فیر تو ہاپ آفٹر ڈیمٹیا 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 ڈیگناسس نیکسٹ کوئسٹن کی طرف آگے بڑھتے ہیں بیس نمبر کوئسٹن سب سے جو لارجسٹ ایکانومی ہے دنیا کا وہ یو ایس اے ہے اور اس کے بارے میں اور مزید پڑھتے ہیں سیکنڈ جو ہے لارجسٹ ایکانومی جو ہے پہلے نمبر پر تو یو ایس اے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر چائنہ ہے اور تیسر نمبر پر جاپان ہے اور چوتھے نمبر پر ایڈیا ہے اور پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان چوبیس نمبر پر ہے ایکانومی کے حوالے سے پاکستان چوبیس نمبر پر ہے اور ایڈیا جو ہے وہ فورت نمبر پر ہے اور جاپان ترد نمبر پر ہے اور سیکنڈ نمبر پر چائنہ ہے نیکسٹ کوششن کی طرف آگے بڑھتے ہیں ایک اس نمبر پر کوششن ہے سری لنکا وون ایشیا کپ فائنل ٹو تافزن ٹونٹی ٹو بائی ڈیفیٹن ویچ کنٹری سری لنکا نے جیتا ایشیا کپ فائنل دو ہزار بائیس کو کس کو شکست دیا تھا کس ملک پاکستان کو شکست دیا تھا اس کے بارے مزید پڑھتے ہیں سری لنکا نے جیتا ایشیا کپ فائنل دو ہزار بائیس پاکستان کو شکست دیتے ہوئے کتنا شکست پاکستان کو دیا تھا 23 نارنز اس کو شکست دیا تھا اور یہ سکس ٹائن چے مرتبہ نیکسٹ کوئسچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں 22 نمبر کوئسچن ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے بارے مزید پڑھتے ہیں یہ دس سپتمبر کو ورڈ سیوسائیڈ پریونشن یعنی خودکشی سے دنیا میں بچنے کیلئے جو دین منایا جاتا ہے یہ دس سپتمبر کو ابزر کیا جاتا ہے اس کا مقصد تیم جو ہے ورکنگ ٹوگیدر ٹو پریونٹ سیوسائیڈ یعنی اکٹھا ہوکے کام کرنا اکٹھا ہوکے کام کرنا تاکہ سیوسائیڈ سے بجائے خودکش حملے سے بجائے اور کریٹنگ ہوب اس کا مطلب ہے کہ ہوب یعنی امید پیدا کرنا تو ایکشن عمل کے ذریعے سے اس کا تیم ہے نیکسٹ کوئسٹن کی طرف آگے بڑھتے ہیں تیس نمبر کوئسٹن ایکارڈنگ ٹو یو این پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش ٹو سی ڈیش پرسنٹ رائز دیش یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بیس پرسنٹ جو ہے کیا پیدا کرتے ہیں سرفیس اوزون لیول کو بڑھاتے ہیں بیس پرسنٹ مزید اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق ورن کیا جاتا ہے اور یہ ریلیز ہوا تھا یہ ریپورٹ جو ریلیز ہوا تھا سپتمبر ساتھ دو ہزار بائیس کو نیکسٹ کوششن کی طرف آگے بڑھتے ہیں چوبیس نمبر پر کوششن ہے ورڈ اوزون ڈے ابزر کیا جاتا ہے یہ سولہ سپتمبر کو ابزر کیا جاتا ہے نیکسٹ کوششن کی طرف پچیس نمبر پر کوششن ہے انٹرنیشنل ڈے آف کلین ائر فار بلیو سکائز انٹرنیشنل ڈے منائے جاتا ہے کلین ائر اور بلیو سکائز کے لیے یہ سپتمبر ساتھ کو منائے جاتا ہے نیکسٹ کوششن ہے چوبیس نمبر پر کوششن ہے کس ادارے نے شروع کیا فانانشل انٹر میڈیییٹری فنڈ کہ وہ بجائے اپیڈیمک جس طرح وبائی امراض ہیں جس طرح کرونا ہیں اس کے لیے کس نے شروع کیا ہے فانانشل انٹر میڈیییٹری فنڈ یا ورڈ بینک نے شروع کیا ہے نیکسٹ کوششن کی طرف آگے بڑھتے ہیں ستہیس نمبر پر کوششن ہے ورڈ پیشن سیفلی ڈی اس ابزرڈ آن ورڈ پیشن سیفلی ڈی یہ کم منائی جاتا ہے ستارہ سیپتمبر کو منائی جاتا ہے نیکسٹ کوششن کی طرف آگے بڑھتے ہیں انٹرنیشنل آف چیریٹی آبزرڈ انٹرنیشنل ڈی چیریٹی کے لیے کم منائی جاتا ہے یہ سیپتمبر پانچ کو منائی جاتا ہے اور یہ یونائیٹن نیشن اس کے بارے مزید پڑھتے ہیں یہ یونائیٹن نیشن نے اس کو شروع کیا تھا دو آزار بارہ سے یہ پانچ سیپتمبر کو انہوں نے شروع کیا تھا اور پانچ سیپتمبر یعنی چیریٹی ڈے ہیں اور اس میں انجیوز دوسرے لوگوں کو سٹیک ہولڈر کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور نیکسٹ کوئیشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں تیس نمبر پہ کشن ہے یعنی دنیا کا وہ پہلا شیر جس میں گوشت کی ایڈو ٹائزمن منا یہ ایک ایسا شیر ہے جس میں گوشت کی ایڈوٹائزمن پر پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ نیدر لینڈ کا سیٹی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پابندی لگایا ہے ایڈوٹائزمن پابلک پلیس پر تاکہ کم کیا جائے میٹ کانزمشن کو اور گرین ہاؤس گیسز کو ایمیشن کو یہ کم کیا جائے اس وجہ سے انہیں پابند لگایا ہے نیکس پیسٹن کی طرف آگے بڑھتے کتیس ویڈ کوکونٹ ڈے سیلیبریٹڈ ویڈ کوکونٹ یعنی ناریل کا دن جو منایا جاتا ہے سپتمبر دو دو کو منایا جاتا ہے بتیس نمبر پیسٹن ہے ویڈ ٹینس لیجن اناؤنس ریٹائرمنٹ ٹو آن سکسٹین سپتمبر ٹو 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 کیس ٹینس کیلاری نے یعنی ریٹائرمنٹ استفاہ کیا ہے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے سولہ سپتمبر دو ہزار بائیس کو اس کا نام روگر فریڈری یہ کیلاری ہیں جنہوں نے سولہ سپتمبر دو ہزار بائیس کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے اور دیئر فرنڈز امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور چینل پر اگر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تھا کہ آپ اس طرح اور انفرمیٹی ویڈیو مل سکیں تین کیو فر وچنگ دیس ویڈیو